بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر سے ہوں گے میں ہوں زہری شراب دیکھ رہے ہیں زہری پور سیکرز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سے آلو اور چکن کی ریسپی لے گئی ہوں ایک نئے طریقے سے آپ لوگ گلاس بھی ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو لاست گلاس میں دیکھیں تاکہ بنانا آیا آپ کو کہ کیسے بناتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں آج کی ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چکن تو میں نے یہاں پہ ہاف کیجی چکن لیا ہے اور اب اس کو کروں گی میں میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ حلدی اور اس میں لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون اور ہسپل زائی کا اس میں میں نمک ایڈ کر دوں گی اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آئل ایڈ کروں گی اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو اس میں آئل کرنا آئل ڈالنا ضروری ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے کر دوں گی مکس مکس کرنے کے بعد اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے جو اس کے مسالے ہیں وہ چکن کے اندر چلے جائیں جی یہ تو ہو گیا اب نیکس سٹیپ ہے آلو آلو چکن بنا رہے ہیں تو پھر ایک سٹیپ ہم نے کر لیا تو سیکنڈ سٹیپ آلو کا ہے یہاں پہ میں نے دو عدد آلو لیے ہیں اور اس کو کٹنگ کر لوں گی ہم نے اس کو بری کٹنگ نہیں کرنا ہے اس کو دو بطلب دو انگلی کا وقفہ دے کے پھر اس کو کرنا ہے میں نے کٹنگ یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کو کٹ کرنا ہے اسی طرح کر کے میں دونوں آلو کو کر لوں گی کٹنگ یہ تو ہو گیا اب یہاں پہ میں نے ساتھ ہی لالٹی مٹر وہ بھی کر لیا کٹنگ دو عدد لیے تھے چھوٹے چھوٹے تھے بلکل تو اس لیے میں نے دو کٹنگ کی ہے اب یہاں پہ آگئی ہے پیاز کی باری اور ساتھ ہی میری آنکھوں کی شامت اس کو زیادہ بریک نہیں کٹ کرنا ہے جیسے مرضی آپ اس کو کٹ کر لیں کیونکہ اس نے جانا ہے گینڈر میں تو آپ اس کو جیسے بھی کٹ کر لیں یہ نہیں ہے کہ پورا ہی ڈال دیں آپ اس کو رکھتے کٹنگ کی نہ کریں کٹنگ لازمی کرنا ہے جیسے مرضی کریں آپ کا دل کر رہے تو بریک بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں دل کر رہا تو اس کو موٹا موٹا کر کے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوگی کٹنگ دو پیاز تھے اس کو سائیڈ پہ کروں گی اب آ چکی ہے مرچوں کی باری ہری ہری مرچیں اس کو اب کٹنگ کرنے لگے ہیں اس کو بھی جیسے مرضی کٹنگ کر لیں زیادہ وہ شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بری کٹ کرنا ہے یہ وہ جیسے مرضی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ہوگی اب یہ دو دو کو میں ڈھونگی اور کٹنگ کروں گی اب ایک ایک کرنے لگی تو پھر دس گھنٹے تو لگ جائیں گے یہ ہی پہ ہم نے فاسٹ کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی کر لیا میں نے کٹنگ اس کو جو ڈنڈی سے ہوتی ہے وہ ہم سائیڈ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ جانے لگی تھی کہتی ہیں میں نے ساتھ جانے میں نے بھی فرائے ہونا ہے لیکن میں نے اس کو نکال دیا یہ دیکھیں ساری چیزیں جو تھیں میں نے وہ کٹنگ کر لی ہیں کٹنگ والا کام ختم اب ہم جائیں گے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا میں آپ کو یہ جو درخت لگا ہوا ہے پودا لگا ہوا ہے وہ دکھا رہی ہوں لیکن نہیں میں اپنے ہاتھ دکھا رہی ہوں اس خوبصورت ہاتھوں سے میں کھانا بنانے لگی ہوں آج کی ریسپی بنانے لگی ہوں اور امید ہے آپ سب کو آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئے گی جو میں نے دو عدد آلو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے تھوڑا سا میں نے آئل ایڈ کیا اور اس میں آلو ایڈ کر دیئے کڑھائی میں اب اس کو اچھے طریقے سے میں کر لوں گی زیادہ بھی نہیں کرنا ہے بس پانچ منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے ہلکا ہلکا اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی بچارے جل گئے تھے کڑھائی میں اور کہہ رہے تھے زرش ہمیں نکال لو نکال لو پھر میں نے کہ چلو نکال ہی دیتے ہیں اب یہاں پہ فرائے پین لیا ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے جو پیاز کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے ہاف وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی بلکہ ساری ایڈ کروں گی ہاف نہیں کروں گی دونوں پیازے سے دونوں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہلکا سا ہم نے فرائے کر لینا ہے زیادہ اس کو رنگیلہ نہیں کرنا ہے ہم نے جیسے کہ ہم وہ براؤن کرتے ہیں کبھی کون سے شیئر جاتے ہیں تو اس کو ہلکا ہلکا سا بس سارے مسائلیں ہم نے فرائے کرتے جانا ہے اب اس میں لسن ایڈ کر دوں گی میں لسن میں نے شیل کے رکھا ہو تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور ساتھ ہری مرچیں وہ بھی ایڈ کر دی ایک ایک منٹ اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور نیکسٹ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے چیزیں اب گنتے جائیں پیاز ہو گئے ہیں ہری مرچیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد لسن ادرک بھی ساتھ تھی ہاں ادرک اور یہاں پہ میننگ کر دی ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے کروں گی فرائے ہلکا سی جب یہ نرم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے میں بتاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے کر لینا ہے گرینٹ یہ دیکھیں وہ تو میں نے گرینٹ کرنے کے لیے بھیج دیا اپنی بہن کو اب یہاں پہ میں نے لیا ہے تیز پتہ دو عدد اور ساتھ ہی میں نے زیرہ لیا ہے تو اس کا ہلکا سا فلیور ہم نکال لیں گے وہ ہی آئل ہے جس سے میں نے آلو نکال لے تھے فرائے کر کے اور یہ میں نے میٹ کر کے جو رکھا ہوتا چکن وہ اس میں ایڈ کر دوں گی آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اب میں کر لوں گی فرائے یہ دیکھیں تقریباً یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو چکن ہے ہمارا فرائے ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑے مسالیں ایڈ کر لوں گی لال مش کا پاورڈر ایڈ کر دیا ہاف میں نے وہاں پہ ایڈ کیا تھا جب میرینیٹ کیا تھا ہاف یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں نمک حلدی یہ ہس بے زائے کا سارے چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اب کروں گی اس کو اچھے سے مکس اور یہاں پہ جو میں نے گرینڈ کیا تھا جو مسالیں آپ لوگوں کو فرائے کرنے کیلئے بکھائے تھے اس کو کر لیا ہے گرینڈ یہ یہ کتنا اچھا سا مکسر بن چکا ہے اس کا اس کو بھی ایڈ کر دیا اور اب میں چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گی مکس یہ دیکھیں کتنی اچھی سی گریوی گریوی ٹائپ بن چکی ہے یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں دہی دو سے تین چمچ ایڈ کر دیئے اگر یہ آپ لوگ ریسپی ٹرائے کریں گے جو دیکھ میں چکن بنتا ہے اس کو بھول جائیں گے یہ میری گرینٹی ہے اس میں تھوڑا سا پانی آئی نہیں پانی نہیں پانی کے بھی باری نہیں آئی آلو کے باری آئی آلو تو رہ گئے تھے بچارے تو اس کو میں نے ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اور پکانا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ نہیں کیا رہا سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب میرے بال سفید ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو کہہ کہہ کے میں نے تھوڑا سا پانی آئی کر دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے یہ اور بھنجے تھوڑا سا تو اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی اور تقریباً میں نے دس منٹ کے بعد اس کو چیک کیا ہے بہاتی خوبصورت سا لگ رہا ہے بنا ہوا جو اس کا آئیل تھا وہ اوپر آ چکا ہے اب اس میں میں جو چکن والا مسائلہ ہوتا ہے گھر میں میں نے بنایا ہوا تھا وہ اس میں ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے اب میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی تو بیورز بہت ہی مزیدار سا ہمارے آلو اور چکن کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک و سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کروائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ